یہ ہمیں سننے کو مل رہا تھا کہ عرشد ندیم کے ساتھ ایک پاکستانی ساتھی جائے گا اس کا نام یاسر ہوگا تو آپ کیوں نہیں جا سکے چانسی زی نہیں ملے اتنے کہ میں کوالیفائی کر سکتا تھا میں ایشیا میں ابھی سلور ہوں جون میں میں نے میڈل حاصل کر میں چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں اور عرشد کے خوبہ بھوک کھیلوں ان کے ساتھ پاکستان کے نام روشن کروں لیکن ایسا نہیں ہو سکا لیکن اب یہی کہہ سکتے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کے لیے تیاری کریں گا اور انشاءاللہ جب جیتے ہیں اے جوگرز کبھی جیولن کا نا ہونا اپنے والبوتے پر بنایا وہ ابھی جب جا کے کومن ویلز جیتا دو ہزار بائیس میں تو لوگوں نے تھوڑا سو پوش کیا ابھی آج ساری اسے اپنا اپنا وہ بتا رہے ہیں تو ایسے بڑے عرشد ندیم ہیں پاکستان میں بہت لوگ ہیں ایسا جو پاکستان کے لیے یہ کر سکتے ہیں لیکن 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 اپنا ہنڈر پرسن دے رہا ہوں مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے تھوڑی جو کہ پوش مینل چاہیے پچھلے سال مجھے پچاس لاکھ پرائیمنیسٹر نے اناؤنس کیا تھا نہیں ملا بھی تک تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گورنی سارے شاملی کو سارے کیسے مجھاتے ہیں الحمدلی رہے شکر اللہ سار مبارک ہو جی آپ کو بھی مبارک ہو پورے پاکستان کو بلکل جی بڑی خوشی کی بات ہے جو انہوں نے کیا بس سارے دو قوم کو مبارک دیسی گھی کا چکر تھا گاؤں میں اچھا دیسی گھی ملتا ہے اور بازو اچھا چلا بھائی وہ دیسی گھی کیا وہ ساری چیزیں دیسی کھاتا بندہ دیسی ہے بسے بسے یہ بتا کہ سارے میں نے دور پھینکنا باقی وہ سارے بیچارہ دیسی بندہ ہے لیکن اللہ نے اسے بہت عزت دیا سر اسے قبل یہ ہمیں سننے کو مل رہا تھا کہ عرشت ندیم کے ساتھ ایک پاکستانی ساتھی جائے گا اس کا نام یاسر ہوگا تو آپ کیوں نہیں جا سکے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا گرمنٹ کی طرف سے کیا ایشو کیا ہو گیا تھا بلکل مجھے اتنے پہلے بات ہے چانسیز ہی نہیں ملے اتنے کہ میں کوالی فائی کر سکتا تھا میں ایشیا میں ابھی سلور ہوں ابھی جون میں میں نے میڈل حاصل کیا لیکن مجھے اتنے کمٹیشن نہیں دیئے گئے کہ میں اولمپک سے لئے کوالی فائی کر سکوں تو فرسٹ او فال تو یہ بڑی ڈیس ہارٹنگ چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے اولمپک چار سال کے بعد آتی ہے کس نے چار سال دیکھیں اگلے تو مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ بڑا برا ہوا ہے میں چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں اور عرشت کے خوبہ خوبہ کھے لوں ان کے ساتھ پاکستان کے نام روشن کروں لیکن ایسا نہیں ہو سکا لیکن اب یہی کہ سکتے کہ ہم انشاءاللہ نیکس کے لئے تیاری کریں گے اور انشاءاللہ جب جاتا ہوں گے ایسا ساتھ کیا تھے ایک دوست کے جو کہ ساتھ پریکٹس کر رہا ہے ساتھ کھیل رہا ہے اس کے ایک ایسا ساتھ ہے جب وہ سیکنڈ تھو جاری تھی ہمارا تو ساتھ ساتھ بیل بھی جارہا تھا وہ تھو کے ساتھ آو گا بھی ایسا ہی ہو رہا ہو گا بالکل جی میں تو پوری رات نہیں سو پایا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں پوری رات جاگتا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے لیکن وہ وہ اس نے نائنٹی میٹر پہلے کیے وہ اس بار کونفیڈنٹ تھا ماشاءاللہ سے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا ہے وہ نائنٹی فائیو کی بات کر رہا تھا ارشان ندیم ہاں جی میرے فائنل سے پہلے بات ہوئی فائنل کے بعد بھی ہوئی تو وہ یہ ماشاءاللہ سے پہلے کہ میں سا ساتھ جانا چاہوں گا فون پہ بات کیا ہے بلکل لٹرالی کل اسی ٹائم میری ان سے بات ہوئی کہہ رہا تھا بس دعا کرو ایم گود اور انشاءاللہ ایم گود سمتنگ ایکسٹر آرڈنری تو اللہ خیر کر رہا بہت کونفیڈنٹ کونفیڈنٹس دو مین چیز ہے اتنے بڑے پلیٹ فون پہ جا کے آپ کونفیڈنٹ نہیں ہو تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پلیئر کو پتہ ہوتا وہ کر لے گا ایک تھرو بھی کافی ہوتے جیسا کہ ان کے لئے کلے ایک ہی بڑی تھی علمپک جیتنے کے لئے اور جب انہوں نے دوسری تھرو کیے میں نے تو ادھر کنفرم کیا دیا میں نے کہا ابھی سے کوئی نہیں توڑ سکتا مجھے پتہ ہے علمپک میں اتنی بڑی تھرو کوئی نہیں کرے گا جو انہوں نے کر دیا بھئی وہ تو اپنے آپ میں بہت بڑی چیز تھی اور وہ کر دکھایا پوری قوم کمبارک پھر پھٹے جوگرز کبھی زیولن کا نا ہونا یہ کہانی اگر آپ ون لائنر اس کہانی کو بیان کرنا چاہے تو کیسے کریں اپنے والبوتے پہ بنایا وہ ابھی جب جا کے کومن ویلڈ جی تھا دو ہزار بائیس میں تو لوگوں نے تھوڑا سو پشکیا ابھی آج سارے ہی اسے اپنا اپنا وہ بتا رہے ہیں ہم نے بڑا وہ کیا تو بس یہی چیزیں اپنے والبوتے پہ بن گیا اب سارے وہ اسے ایسے ایسے کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے جو نیچے پلے رہے ہیں ان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر تک لے کا پھر کریڈٹ لے نا پھر بنتا ہے آپ کا تو ایسے بڑے ارشد ندیم ہیں پاکستان میں بہت لوگ ہیں ایسا جو پاکستان کے لئے یہ کر سکتے ہیں لیکن 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 فسیلیٹیز لیکن جو ہمارے لئے اتنی سپورٹ ہی نہیں ہے نا مین چیز تو یہ ہے جیم موجود ہے اور وہ بہت خاصتا جیم ہے اگر ان کے مقابل دیکھے جائے دیگر لوگوں کے پاس جو فسیلیٹیز ہیں جرمنی کا جناب اعلیٰا وہ ان کے پاس جیم ہے اور ٹرینر ہے اس کے علاوہ انہوں نے وہ ایلڈی لگائی ہوئی اس طرح کے سوفٹریئرز موجود ہیں یہ تو بائیو میکنس سے بات کر رہے ہیں اب زیرو فسیلیٹیز ہیں ہمارے پاکستان میں از کمپیر ٹو ادھر کنٹریز تو اگر فسیلیٹیز کی بات کریں تو وہ تو ہیں ہی نہیں پاکستان میں جاولن کی جو کہ ہونی چاہیے کتنا بڑا بندے نے پلیٹ فارم پر اپنے پرفارم کیا اب تو یہ ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جس بھی ائرپورٹ پر وہ اتریں گے وہاں سے استقبال شروع ہوگا اور میاں چننو تک عرشد ندیم کا استقبال ہوگا کسی نے کہا کہ چودہ انگست جو ہوگی وہ اسی کے نام کر دی جائے گی اور کسی نے کہا ہم گاڑی دیں گے فلاں فلاں بہت کچھ لیکن اس سے پہلے جب اس نے جانا تھا تو بے سہارا گیا میرا مانن ہے یہ ایسا یہ ہے یہ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی گورنمنٹ وہ ڈیزارو کرتا یہ سہارا کچھ یہ یہ تو میں تو کہتا ہوں نے وہ ہیلی پیڈ پر لے کے ہیں ان میں اتنا وہ ڈیزارو کرتا جتنا بڑا انہوں نے کام کیا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے یہ اگر بھولی جائے دنیا کے کب گولڈ جیتا تھا کب وہ تھا اب یہ بھول گی رہے ہیں ہاں بلکل بھولے تو اب ہی انہوں نے کہا تو فیر عرشہ سب کا وہ چاہیتا بن گیا ہے تو آپ چاہیے کہ ان کو یہ اس کو کنٹینیو رکھیں بڑے عرشان ندیم پیدا کریں بڑے اور لوگ پیدا کریں جو کہ اس کی اس کو کنٹینیو رکھیں سر میں آپ کی نا لکس لائی کا نیرہ چاپرا میں وہ دور سے بھی دیکھ رہا تھا اور کچھ ٹائم کیلئے تو مجھے وہ وہ اکس بندی کر لی تھی کہ میں نے یہ نیرہ چاپ رہی ہے سر ہمیں پاکستانی نیرہ چاپ رہا تو میں نہیں کہوں گا لیکن پاکستان کے جو دوسرے سپرسٹار ہیں یاسر وہ کب دکھائیں دیں گے اللہ حمدللہ میں اپنے 100% دے رہا ہوں مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے تھوڑی جو کہ پوچھ مینلی چاہیے کتنے بڑے پلیٹ فارم پر آپ کو پرفارم کرنے کے لیے وہ مل جائے تو میں آئیم آن رائی مائی رائی وے تو اللہ خیر کرے گا سپورٹسمنٹ جتنا مرزی بڑا ہو جائے دل اس کا بچے والے ہی رہتا ہے تو سر کتنا دل کوکتا جب بیسا ہوتا ہے دل ٹوٹنے کی بات ہے چھوڑی دو ہار جیت پر سب کچھ ہی ٹوٹ جاتا ہے اگر بندہ ہار تھا لیکن اپورچونٹی نہ ملے اپورچونٹی اگر مجھے چانس ہی نہیں ملے گا تو میں ٹریننگ کتنی بھی کروں تو میں ڈیس ہارٹ ہوں گا سپورٹ کی بات کریں تو زیرو ہے پچھلے سال مجھے پچاس لاکھ پرائیم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا شبای شریف صاحب میں مجھے نہیں ملا بھی تک تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گورمنٹ سے کہ مجھے کیا کر کے دے رہے ہیں جس کے بدلے میں مجھے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ کر کے لاؤں یہ کر کے لاؤں میں ایشیا میں ابھی کرنٹلی سلور ہوں پاکستان کا نیشنل چیمپئین ہوں تو اس سے زیادہ یہی ہے کہ میں ادھر اپنے والبوتے پر آیا ہوں تھوڑا سپورٹ کریں میں بھی اولمپکس میں جاؤں پاکستان کے لئے میڈل ہوں جو سید فیاز ہیں کوش انہیں بھی لے کرنی کی اولمپکس میں کوچیز بلکل فیاز صاحب نہیں کوئی شک کی بات نہیں وہ کیسے تعریف کے محتاج نہیں ہیں آٹھ سال پہلے انہوں نے ارشد پہ محنت کی ہے ارشد سے اولمپکہ کوالیفائی انہوں نے کروایا پہلے بقاعدہ ابھی مجھے وہ کروا رہے ہیں ایشیا کے سلور میں ان کے کوچنگ میں لے کر آئے ہوں کوئی شک کی بات نہیں لیکن یہ ابھی ہماری اکریڈیشن ہوئی تھی ان کی بھی ہوئی ہوئی تھی اولمپک سے لے لیکن جب ٹائم آیا تو وہ گئی نہیں ہے تو یہ بڑی ڈیسارٹنگ ہے کریڈیٹ دینا چاہیے جو بندہ ڈیزرب کرتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ایک پلیئر کو بنا رہا ہے اس کو اگر آپ ایسے ٹریٹ کرو گے تو پھر آگے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو بس آپ کا اور ٹائم نہیں لوں گا میں جانتا ہوں آپ نے پریکٹیس بھی کرنی ہے جب ارشد ندیم سامنے آئے گا پہلا کام کیا گریں گے مطلب میں تو لٹرلی میں نے کہا یار تو کمال ہے پورے پاکستان کا چلو وہ لوگ جیولن کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا میں ایسے پروفیشنل سمجھتا ہوں میں اسے کہتا تو مونسٹر ہے بھئی جیولن جو کہ کہتا ہے نا بس وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بندہ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لئے ورلڈ ریکارڈ توڑ سکتا ہے یوں کے بانوں کے ابھی بازو کے کھڑے ہونے ہیں میں رات سے کل اس ٹائم سے مجھے لگتا ہے میں دو گھنٹے سویا ہوں صرف تو یہ تو بڑی چیز ہے واقعی میں یہ انبیلیویبل چیز جس کا یقین ہی نہیں آرہا تھا صبح تک تو یہ کیا کر دیا مطلب ہسٹری میں ایسا کبھی ہو ہوں ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے پاکستان کے لئے جو انہوں نے کر دیا بہت شکریہ یاسر آنے والے لامپنگ میں ٹوانٹی ٹوانٹی ایٹ میں ہونے انشاءاللہ ہمیں یہ بھی بلکل خوب ہو انہی کی طرح تھرو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لوک آپ کو نیرہ چوبڑا جیسی لگ رہی ہے میں نہیں کہوں گا آپ ہی پتائیں کہ واقعی دین نیرہ چوبڑا جیسے لگتے ہیں لیکن ایڈیالوجی عرش ندیم والی ہے پاکستان کا نام روشن کرنے والی ہے اسی پر اپنے میزمان کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ